کومنٹ بھرے ہوئے ہیں سچا پیار، سچا پیار، سچا پیار ختم ہو گیا اس دنیا سے سچا پیار جیسی کوئی اب چیز بچی نہیں ہے اب ایک بات چھوٹی سی سمجھو جو پیار سے آپ آج حد سے زیادہ پرشان ہو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ، گرل فرنڈ کے ساتھ ایکچول میں وہ پرشانی ہی سچا پیار ہے اس بات کو چھوٹے سے ایکزیمپل سمجھتے ہیں رمیش اور سریش دو بھائی ہیں رمیش کی جو بیوی ہے وہ اس سے حد سے زیادہ لڑتی ہے بڑا ہی پرشان ہے رمیش اس بات سے اور لڑائی کی وجہ کیا ہے رمیش کی پتنی نہیں چاہتی کہ اس کا پتی صبح بہت دیر تک سوئے وہ اس کے موٹاپے سے بڑی پرشان نہیں وہ چاہتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ہیل دی کھانا کھائے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شریر کو سوست رکھے تھوڑا سا پریوار کے ساتھ سمیں بتائی یہ آلس چھوڑے جس کی وجہ سے ان کے گھر میں روز برطن بچتے ہیں کیونکہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو رمیش کی بیوی رمیش میں پسند نہیں کرتی وہ اس کو بدلنا چاہتی ہے اور وہی چیز رمیش اپنی بیوی کے ساتھ بدلنا نہیں چاہتا رمیش کی بیوی سی بھی اتنا چاہتی ہے کہ اس کا جو آج جو کہ اچھا نہیں ہے وہ بہتر ہو جائے تاکہ وہ فیوچر کے اندر اور اچھی طریقے سے زندگی کو بیدا سکے اور اس لیے ان کی باتوں میں اتنا ویباد ہو جاتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھکڑے ہوتے ہیں اور اس کو ہم سچا پیار نہیں بولیں گے کوئی بھی دیکھے گا بولے گا میرے بھائی آپس میں پٹ نہیں رہی ہے تو الگ ہو جاؤ وہیں پر سوریش رمیش کا بھائی اس کی بیوی کبھی اس کو کسی چیز کے لیے نہیں ٹوکتی ان لوگوں کی بیچ میں سمجھوتا ہے کہ بھائی تم اپنی زندگی جیو میں اپنی زندگی جیوں گا میری تمہاری زندگی میں انٹرفیر نہیں کرتا تو میری زندگی میں انٹرفیر مت کرو وہ ساتھ میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں خوش رہتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسری کی زندگی میں ذرا سے بھی دخل اندازی نہیں کرتے اب جب کوئی انسان ان کو دیکھتا ہے تو بلتا ہے واہ کیا کپل ہے ایک دوسرے میں ذرا سے لڑائی لی گھر میں کوئی برتا نہیں بچتے جس کی زندگی میں جو من ہے وہ کر رہا ہے اب ان ساری باتوں کو ذرا دیان سے سمجھو تو اگر میرے پاس کوئی گاڑی ہے جو میں اپنی بہت محنہ سے کمائی ہے کوئی موبائل ہے کوئی بھی چیز ہے جو میری بہت کڑی محنہ سے میں نے کمائی ہے تو میں اسے کبھی خراب نہیں ہو لے دوں گا کیونکہ obviously میں اس چیز کو بہت پسند کرتا ہوں اور جو چیز میرے لیے valuable نہیں ہے اس چیز کے لیے میرے لیے نظر میں کوئی حیمت دی نہیں ہے تو میں اس جگہ پر اپنا وقت کبھی برباد نہیں کروں گا جیسا ہے پڑھے ہیں تو میں اگر کسی سے سچا پیار کروں گا تو میں اس کی جھوٹی تعریف کر کے دیکھتے ہوئے کہ سامنے والا برباد ہو رہا ہے میں دیکھتے ہوئے سامنے والا اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہے چھپ نہیں پیٹھوں گا اس کے لیے بھڑے مجھے اس سے کتنا ہی کٹھو رہونا پڑے کتنے ہی مجھے لڑائیا کرنا پڑے میں لڑ جاؤں گا لیکن اس کی زندگی کو برباد نہیں دوں گا یہ سب سے پہلی نشانی ہی کسی بھی سچے پیار کی ایک انسان اگر آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو نہیں بتا رہا کہ آپ کہاں غلط ہو بس وہ آپ کو آپ کی زندگی جینے دے رہا ہے تاکہ آپ اس کو اس کی زندگی جینے دوں کیا اسے سچا پیار بولتے ہیں کیسے ہم سپیس بولتے ہیں یا پھر کوئی انسان آپ کی زندگی میں آیا آپ کا جیون ساتھی آپ کا دوست اور وہ آپ کو ہر بار کچھ ایسی چیز بتا رہا ہے جو کوئی نہیں بتا رہا آپ کی گلتیاں آپ کی کمیاں آپ کی خوبیاں کچھ ایسی چیزیں جو شاید آپ نہیں کر رہے ہو جس میں صدہار کی ضرورت ہے کیونکہ اگر کوئی جیون ساتھی آپ کو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ بس چاہ رہا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں وہ نہ رہی میں نہ رہوں یا وہ نہ رہے تو جو بھی بچے کا اکیلا وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے اس لائق بنانے کے لیے اس کے پریزنٹ کے اندر تھوڑی بہت چیزیں ایسی کرنی پڑتی جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تاکہ اس کا بھوش یا صدر سکے اور یہ ریلیشن کی سب سے بڑی بنیاد ہے ایک اچھے پکے سچے ریلیشن کی کہ وہ سامنے والے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے نہ کی خود کو اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے سچا پیار بولتے ہیں یعنی کہ کسی انسان کو بنانے کو سچا پیار بولتے ہیں اس انسان کو بتانے کہاں گلت ہو تم اسے سچا پیار بولتے ہیں آپ کے چہرے کی جھوٹی تعریف کر دی آپ کے پیسوں کو لے کر تھوڑا بہت آپ کی واپائی کر دی اور یہ جو لیپا پودی والا پیار ہوتا ہے یہ سچا پیار نہیں ہوتا اس پیار میں خوشی ضرور ملتی اور اسی لیے یہ جو پیار ہے یہ بار بار ہوتا رہتا ہے کسی سے بھی ہوتا رہتا ہے اور اسی سچے پیار میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں نہیں ہوتی لڑائی بھی ہوتے ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں من مطاف بھی ہوتے ہیں برطن بھی گرشتے ہیں اور اسی کو سچا پیار بولتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں بیعصہ ہوئے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ گھر میں لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں تو ذرا دیکھو اس کی وجہ کیا ہے کہ سامنے بھیل آپ کی کہیں بہتری تو نہیں چاہ رہا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں تو پیار ہے ہی نہیں